موسیقی السلام علیکم والیکم السلام ابو تم کیا کر رہے ہو امیر میں بس پیغمبروں کی کتاب پڑھ رہا تھا ہم کیا میں دیکھ سکتا ہوں کیوں نہیں یہ رہی ہم پیغمبروں کی کہانیاں ما شاء اللہ ابو کیا آج آپ مجھے پیغمبر سلے کی کہانی سنائیں گے ہا ہا میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم پیغمبروں کی کہانیوں میں کافی دلچسپی لے رہے ہو میں آپ کی کہانیوں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں بہت شکریہ ابو ٹھیک ہے میں تمہیں آج پیغمبر سلے علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا اب غور سے سنو بسم اللہ کہانی پیغمبر سلے علیہ السلام کی اللہ نے بودھ پرستی کے چلتے آج علاقے کو نیسٹو ڈالیہ آج پیغمبر سلے کے لوگ رتبہ اور برکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے آج لوگوں کی ہیتر ہے تھاموت کے لوگ بھی کافی محنت کش تھے اور بہترین کاریگر بھی ان کے پرکھوں کی ہیتر ہے انہوں نے بھی پہاڑوں پر امارتیں بنائیں اور وہ خوبصورت مرکانوں میں رہتے تھے ان کی زمین کھیتی کے معقول تھی اور انہیں بہت فصلیں بھی دیتی تھی لیکن جیسے ہی ان کی دنیاوی دولت بڑھی وہ شیطانی طریقے اختیار کرنے لگے قبیلے کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے احسان فراموشی کر رہے تھے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے رئیس اور شان و شوقت والے تانہ شاہ ہو گئے قبیلے کے لوگ اللہ کی عبادت کے بجائے بتپرست ہو گئے پیغمبر صلی علیہ السلام اس دوران وہیں کے باشندے تھے وہ ایک نیک اور عقل مند انسان تھے ان کی خاصیتوں کا چلتے لوگ ان سے محبت کرتے ان کی عزت کرتے پرکھوں کی ہی طرح قبیلے کے مرد اور عورتوں کے دلوں میں بتپرستی گہرے تک اتر چکی تھی پیغمبر کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اثردار بھی بیمان اور برادمی ہے وہ بتپرستی کرتے اور باقی لوگوں کو بھی اس کے لیے اکساتے بلکہ وہ انہیں سزا دیتے جو اللہ سبحانہ اللہ کی عبادت کرتے صلی علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے اللہ پاک پروردگار وہ اللہ کی عبادت بنا کسی خوف کے کرتے تھے تم لوگ اللہ کی عبادت کرو وہی بس تمہارا مالک ہے پیغمبر نے لوگوں سے کہا لیکن قبیلے کے لوگوں نے ان سے کہا سلے ہم نے تمہیں ہمیشہ پسند کیا ہے اور ہم نے سوچا تھا کہ تم ایک دن قبیلے کے سردار بنوگے تو اب تم ہم سے اللہ کی عبادت کرنے کو کیوں کہہ رہے ہو کیسے تم ہمیں ہمارے خدا کو چھوڑنے اور تمہارے خدا کو اپنانے کو کہہ سکتے ہو ہم کیسے اپنے خدا کو بھول جائیں جن کی عبادت ہمارے پرکھوں نے کی ہے ہم اللہ کا یقین نہیں کرتے جاؤ یہاں سے اور اس طرح اچھائی اور برائی کے بیج جد و جہد کی شروعات ہوئی پیغمبر اللہ میں یقین رکھتے تھے اور وہ بدپرستوں کی مخالفت کر رہے تھے ایک روز پہاڑ کی اوپر ایک اونچی چٹان کے آس پاس قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوئے وہ لمبے وقت تک بڑے پتھر کی عبادت کرتی رہے اور جب ان کے بچوں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی پتھر کی عبادت شروع کر دی انہوں نے پتھر کو بھیڑ کی قربانی دی اور دعائیں کرنے لگے جب پیغمبر نے یہ دیکھا تو وہ اداس ہو گئے اور انہوں نے کہا تم لوگ اللہ کو قربانی دو کیونکہ ہم سب کا بس ایک وحی مالک ہے تب ان میں سے ایک نے کہا تم ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کو کیوں کہتے ہو پیغمبر نے کہا کیونکہ اسی نے تمہیں بنایا ہے اسی نے تمہیں سب کچھ دیا ہے سورج، چاند، پہاڑ، سمندر سب کچھ جو تم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہو تب ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور اس نے کہا تم ہمیں اللہ کے ہونے کا ثبوت دو تم ہمیں ثبوت دو اور ہم تم پر یقین کریں گے تب ہی ایک اور آدمی آگے آیا اور اس نے چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم اپنے اللہ سے کہو کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکل کر آئے اور اس کے بعد ایک اور آدمی نے کہا اور وہ پیٹ سے یعنی حاملہ ہونی چاہیے اور وہ ہسنے لگے پیغمبر نے تھوڑی دیر سوچا اور جواب دیا اگر اللہ ایسا کرتے ہیں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اللہ پر یقین کروگے کہ وہی سچا مالک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں انہوں نے جواب دیا ہاں تب پیغمبر نے اللہ سے ان کی التجا کو پوری کرنے کی گزارش کی یہ ایک موجزہ تھا سب سے پہلے لوگوں نے اس چٹان کے ٹوٹنے کی آواز سنی اچانک چٹان ٹوٹ کر الگ ہو گئی اور وہاں ایک خوبصورت اونٹنی کھڑی تھی وہ بہت بڑی تھی اور حاملہ بھی جب لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا کچھ لوگوں نے جو دیکھا اس پر یقین کیا لیکن کچھ جو رئیس اور طاقتور تھے انہیں یہ جادو معلوم ہوا پیغمبر نے اس اونٹنی کے سامنے سجدہ کیا کیونکہ اس چٹان میں سے اللہ نے اسے اپنے نور سے پیدا کیا تھا کچھ اور لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا کیونکہ انہیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہو گیا تھا یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا پیغمبر نے جو کہا وہ سچ تھا انہوں نے کہا اللہ ہی سچا مالک ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یقین کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی باقی لوگوں کے دماغ میں ابھی بھی نافرمانی تھی اور انہوں نے اللہ سبحانالطالہ پر یقین سے انکار کیا وہ اونٹنی سلے علیہ السلام کے پیغام کے نشانی بن گئی نشانی اللہ سبحانالطالہ کی تین دنوں کے بعد ایک ننہا اونٹ اس دنیا میں آیا وہ ہمیشہ اونٹنی کے پیچھے رہتا سکون سے چلتا اور اس کی ماں ہمیشہ اس کی طرف لار سے دیکھتی جلد ہی اونٹنی اور اس کا بچہ محبت اور رحمت کی نشانی بن گئے جب قبیلے کے لوگ اسے دیکھتے تو کہتے یہ پیغمبر سلے کی اونٹنی ہے تب پیغمبر نے لوگوں سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ صاف اشارہ ہے یہ اونٹنی اس کا ثبوت ہے تو اسے اللہ کے بنائے چارا گاہوں پر چھوڑ دو احتیاط رکھو کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اگر ایسا ہوا تو اللہ تمہیں سزا دے گا دن گزرتے گئے اور اونٹنی تھاموت کے ہرے چارا گاہوں میں اپنا پیٹ بھرتی رہی وہ گھاٹی کے پودھوں کو کھاتی اور کوئے کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتی اونٹنی بہت بڑی تھی اور وہ بہت سارا پانی پیتی تھی جب وہ کوئے سے پانی پیتی تب کوئی جانور یا لوگ کوئے کے پاس نہیں جاتے اونٹنی اپنے بچے کو پیار سے پالتی اسے اپنا دودھ پلاتی جب تھاموت کے لوگوں نے دودھ دیکھا تو ان کے موں میں پانی آ گیا وہ پیغمبر کے پاس پہنچے اونٹنی کا دودھ سوغات ہو سکتا ہے انہوں نے کہا اس کا بچہ اسے پورا نہیں پیے گا لہٰذا ہمیں اونٹنی کا دودھ استعمال کرنے کی اجازت دیں انہوں نے الٹجا کی پیغمبر نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ وہ اللہ کے مرضی سے اونٹنی کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں حالاکہ تمہیں اونٹنی کے ساتھ پانی بانٹنا ہوگا انہوں نے ان سے کہا کہ ایک دن وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں جب وہ کوئے سے پانی پی رہی ہو اور دوسرے دن دودھ اس کے بچے کے لیے چھوڑ دیں لوگ پیغمبر کی بات سے راضی ہو گئے دودھ دیتی اور اس سے تھاموت کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی پہلے پہل لوگ بہت خوش تھے لیکن جلد ہی اللہ پر یقین نہ کرنے والے آواز اٹھانے لگے وہ بدپرستی سے لوگوں کو دور لے جانے کی وجہ سے پیغمبر سے نفرت کرتے تھے اور اب ان کی نفرت کا دائرہ اللہ کی نوازش اونٹنی کی طرف بھی بڑھ گیا تھاموت کا قبیلہ اب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پہلے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے پیغمبر پر یقین کرتے تھے اور دوسرے وہ کافر جنہیں لگتا تھا کہ پیغمبر سچ نہیں کہہ رہے کافروں نے مسلمانوں کا مزاق اڑایا ان کے عقیدے کا مزاق اڑایا کیا تمہیں لگتا ہے کہ سلے اللہ کا پیغمبر ہے انہوں نے کہا ہاں ہمیں ان کی باتوں پر یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی سچا مالک ہے پر کافروں نے اللہ سبحانہالطالہ کو ماننے سے صاف انکار کر دیا وہ تھاموت کی رئیس اور طاقتور لوگ تھے ان میں سے کچھ پیغمبر کے بھی خلاف تھے وہ جانتے تھے کہ پیغمبر ان کے عقیدے کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں ایک رات یہ شیطان لوگ سارے ایک ساتھ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بیچاری اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش رچی اس کام کے لیے انہیں نو مضبوط لوگوں کی درکار تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی بیویوں کی مدد لی اور عورتوں کے کہنے پر نو لوگ تیار ہو گئے اگلے دن وہ لوگ اونٹنی پر باریکی سے نظر رکھنے لگے اس کے سارے قدموں پر نظر رکھنے لگے جیسے ہی اونٹنی کوئے پر پانی پینے آئی ایک آدمی نے اس کے پیر پر تیر چلا دیا اونٹنی زور سے رونے لگی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا لیکن پیر میں تیر لگا ہونے کی وجہ سے بیچاری ایسا نہیں کر سکی پھر ایک اور شخص نے اس کا پیچھا کیا اور اس کی دوسری ٹانگ پر تلوار مار دی وہ بیچاری وہیں گر کر رونے لگی ان سب ہی نے اپنی تلوار سے اس معصوم کو چھیٹ ڈالا اور آخرکار اس کی موت ہو گئی قاتلوں کا جابازوں کی طرح خیر مخدم ہوا ان کی شان میں نغمیں گائے گئے کافر خوشی سے جھوم اٹھے انہوں نے اللہ کی بھیجی نعمت کا خاتمہ کر دیا تھا اونٹنی کو مرا ہوا دیکھ کر پیغمبر کا دل ٹوٹ گیا تین اور دن جشن مناؤ اللہ کا قہر تم پر نازل ہوگا جو شیطان خوشی کے مارے ناچ رہے تھے انہوں نے ان سے کہا تین دن کیوں انہوں نے پوچھا جتنی جلدی ممکن ہو سزا دو انہوں نے غرور سے کہا پیغمبر نے پھر ایک بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی تم لوگ کیوں شیطان کی راہ پر چل رہے ہو اللہ سے معافی مانگو شاید وہ تم پر ترس کھائے پر انہوں نے ان کی نہیں سنی اور جشن جاری رکھا اب شیطانی لوگوں نے پیغمبر کو بھی قتل کرنے کی سازش کی لیکن اللہ نے پیغمبر اور ان کی راہ پر چلنے والوں کو شیطانی رادوں سے بچا لیا بجھے ہوئے دل سے انہوں نے شیطانی علاقے کو چھوڑا اور دوسری جگہ چلے گئے اور قیامت کا دن آ گیا جیسا کہ پیغمبر نے آگاہ کیا تھا کافر اپنے پتھر کے بنے گھروں میں محفوظ محسوس کر رہے تھے اچانک بجلیاں کڑکنے لگیں اور قیامت آ گئی زمین خطرناک طریقے سے کانپنے لگی اور تھامود کے جانور اور لوگ مرنے لگی نہ ہی ان کی مضبوط امارتیں اور نہ ہی ان کے پتھر کے گھر انہیں بچا سکے تھامود کے سارے کافروں کی ایک ہی وقت دل دل اس کے پہلے کہ لوگ کو سمجھ پاتے کی کیا ہو رہا ہے تھامود میں سب کچھ نیستو نابود ہو گیا محض وہی لوگ بچے جو اللہ سبحان اللہ پر یقین کرتے تھے کیونکہ وہ وہاں سے جا چکے تھے غرور اور نافرمانی ان کی جان نہیں بچا سکے اور نہ ہی ان کے بنائے بت ان کی بنائی بڑی اور اونچی مارتیں بھی انہیں محفوظ نہیں رکھ سکیں اللہ نے مسلسل ان کی رہنمائی کی لیکن کافروں نے کوئی توجہ نہیں دی اللہ سبحان اللہ سب پر رحم کرنے والا سب کو ماف کرنے والا ہے حالانکہ ہمیں اس کی تاقید کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اللہ کا قہر جیسا کہ تھاموت کے لوگوں پر نازل ہوا اور بھی سخت ہو سکتا ماشاء اللہ یہ واقع ایک بہت اچھی کہانی تھی مجھے خوشی ہے یہ تمہیں پسند آئے اور اب سوال اب بلکل صحیح کیا تم تیار ہو ہاں تھاموت کے لوگوں نے کون سا گناہ کیا تھا تھاموت کے لوگ بدh پرست تھے یہ صحیح ہے نا اب بلکل صحیح جواب اب مجھے بتاؤ تھاموت کے لوگوں نے اللہ پر یقین کرنے کے لیے پیغمبر کو کیا کرنے کو کہا اور کیا تم بتا سکتے ہو وہ مجزہ کیا تھا وہ جس پتھر کی عبادت کرتے تھے اس میں سے انہوں نے ایک اوٹنی کو نکال نکلے کہا اور وہ یہ بھی شاہتے تھے کہ وہ حاملہ ہو کیا پیغمبر ایسا کر پائے تھے ہاں جب پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی تو ایک بہت بڑی اوٹنی اس چتان سے نکلی اور وہ حاملہ بھی تھی ماشاءاللہ کیا بات ہے اور اب اگلا سوال تھاموت کے لوگوں کو کیا شکایت تھی میں تمہیں آسانی کے لیے تین اشارے دیتا ہوں پہلا اونٹنی بہت شرارتی تھی دوسرا اونٹنی نے ان کی بھیڑوں کو کھا لیا تھا اور تیسرا اونٹنی نے کوئے کا سارا پانی پی لیا تھا آہ تیسرا والا پھر سے صحیح جواب اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ بہت سارا پانی پی تھی اگلا سوال اللہ نے تھاموت کے لوگوں کو کیسے سزا دی اللہ نے تھاموت کے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے بہت بڑا زلزلہ اور بجلیاں بھیجی پھر صحیح جواب شکریہ آبو میں کل پھر واپس آؤں گا اور تمہیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سناوں گا شکریہ آبو